بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد السلام علیکم ورحمت اللہ روحانی رہنمائی اور روحانی علاج کے سلسلے کا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اللہ تعالی آپ سب کو آسانیہ عطا فرمائیں اور آسانیہ بانٹنا نصیب فرمائیں آج میں جو پروگرام پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں بہت ضروری ہے ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں یا دیر ہو رہی ہے تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ آپ کو ایک بہتی مجرب وظیفہ جو ہے وہ بتایا جائے اگر بیٹے بیٹیوں کی شادی میں دیر ہو رہی ہو یا پھر رکاوٹ آ رہی ہو تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورة الفرقان جو ہے اس کی آیت نمبر چوون یعنی ففٹی فور اس کو پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ تین دفعہ درود پاک پڑھیں گے پھر سورة الفرقان کی آیت نمبر چوون جو ہے وہ آپ ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھیں گے اور پھر تین دفعہ درود پاک پڑھیں گے اور پڑھنے کے فوراں بعد آپ دعا کریں گے اپنے لیے اپنے اس مقصد کے لیے تو اس کے ساتھ والدین کے لیے یہ ہے کہ والدین سات مرتبہ سورة الاحزاب پڑھیں پہلے سات مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں گے پھر سات مرتبہ سورة الاحزاب پڑھیں گے آخر میں سات مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اور اپنے بچوں کی شادی کے لیے خواہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے ان کی شادی کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی اچھے اسباب پیدا ہوں گے اور بہت ہی اچھے ساتھی ان کو ملیں گے اچھا گھر نصیب ہوگا میری بہت سی دعائیں ہیں کہ میرے بیٹے بیٹیوں کے اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کریں اگر ہو سکے تو آپ بے شک سورات الہزاب کا نقش بھی منگوا سکتے ہیں وہ بیٹوں نے دائیں کندے پہ دائیں بازو پہ پہننا ہوتا ہے اور بیٹیوں نے لیفٹ سائیڈ پہ یعنی بائیں بازو پہ پہننا ہوتا ہے بہرحال یہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی اچھا وظیفہ ہے ضرور اس کو کیجئے گا اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیہ اتا فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ